بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں دیسی گھی اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم گھر میں دیسی گھی کس طرح بنا سکتے ہیں تو یہاں میں نے لیے ہے ملائی یہ دودھ کے اوپر سے اتاری ہوئی ملائی ہے یہاں میں نے لیے ہے ایک کلو ملائی اس کو آپ نے سمپل جو گھر میں دودھ آتا ہے وہ بلتا ہے رات کو تو اس کے اوپر ملائی آ جاتی ہے تو اس کو آپ نے سمپل جمع کرتے جانا ہے اور اس کو آپ نے فریز کرنا ہے اس کو آپ نیچے فریج میں نہیں رکھیں گے اوپر فریزر میں رکھیں گے یہ ملائی میں نے جمع کی ہوئی ہے اب آپ نے جس دن اس کو بنانا ہے تو چار گھنٹے پہلے فریزر سے نکال کر رکھ دیں تاکہ ملائی ملٹ ہو جائے یہاں میں نے اس کو فریزر سے نکال کے رکھ لیا ہے یہاں ملائی ہماری بلکل ملٹ ہو چکی ہے آپ کو جمعی بھی ملائی نہیں لینی ہے اس کو میں نے اب اپنے سوس ٹھن میں ڈال دیا ہے اب یہاں میں نے فلیم آن کر دی ہے اس کو ہم نے بلکل ہلکی آج پہ پکانا ہے دیسی کی بنانے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس میں سے ہم نہ مکن نکالیں گے نہ اس میں پانی ڈالیں گے آپ اسی طریقے سے بنایا آپ دیکھیں گے بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی مزیدار آپ کا یہ دیسی کی بن کے تیار ہوگا بس اسی طرح آپ نے اس کو ہلکی آج پہ پکانا ہے آپ اس کو ہلکی آج پہ دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور بیچ بیچ میں آ کر چمچہ چالاتے رہیں دیسی کی بنانے کا سلو پروسس ہوتا ہے اس کو ہم نے چیک کرتے رہنا ہے ورنہ اگر نیچے لگ جائے گا تو گھی میں جلیوے کی سمیل آ جائے گی اور وہ بہت برا لگے گا اب آپ دیکھیں یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کی سائیڈز پہ اتارتے رہیں گے ساتھ کے ساتھ تاکہ سائیڈز میں لگ کے جلنے کی سمیل نہ آ جائے گھی اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس سٹیج پہ اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل اسپون آٹا آٹے کو ہم نے ڈیریکٹ اس کے اندر شامل کرنا ہے اور چمچہ چلاتے جائیں اس کو اچھی طرح مکس کریں یہ جو آٹا ہم نے اس میں شامل کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کے پورے گھر میں جو تیسی کی خوشبو ہو جائے گی ایسی مہرک اٹھے گی اب بہت زبردست سا گھی تیار ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پر دیسی کی اوپر آ گیا ہے اور کھویا اس سے الگ ہو رہا ہے اب ہم اس میں چمتہ چلاتے رہیں گے اب یہاں ہمارا گھی ریڈی ہو گیا ہے اور کھویا بلکل الگ ہو جائے گا گھی سے تو بس گھی تیار ہے چولے کو بند کر دیں اور اس سٹیج پہ آپ نے چولا بند کر دینا ہے کیونکہ گرم ہونے کی وجہ سے یہ مزید اور پک جائے گا تو ہمیں بہت زیادہ ڈالک پڑا نہیں کرنا ہے بہت احتیاط کے ساتھ آپ اس کو فوراں چھان لیں کیونکہ اگر یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ جم جائے گا اور آپ کو اس کو دوبارہ گرم کرنا پڑے گا اب یہاں میں نے لیا ہے ایک باؤل اور اس کے پر اکھیے چھننی اور میں نے اس گھی کو اب چھان لیا ہے آپ بھی اسی طرح ملائی کو ضائع کرنے کے بجائے اس سے گھی بنا لیا کریں یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے آپ ان کو بچوں کو روٹی پہ لگا کے دیں اس میں ہلوہ بنا کے دیں یہ بہت ہی ہی ہیلڈی ہوتا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے آپ یہ ریسیپی فالو کرتے ہوئے گھر میں آسانی سے دیسی گھی بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار اور خوشبو والا بنتا ہے یہ لیجئے تو یہاں ہمارا دیسی گھی بلکل رڈی ہے آپ اس کا ٹیکسچر نوٹ کریں کتنے مزے کا لگ رہے گی اور یہ جو ہم نے چھانا تھا وہ جو ٹیکسچر بچ جاتا ہے یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے آپ اس میں شوگر ایٹ کریں اپنے بچوں کو کھلائیں یہ بہت طاقتور ہے آٹا اور دیسی کی اور چینی ملکی کی جو ہلوہ رڈی ہو جاتا ہے بہت ہی مزے دار لگتا 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 ہے موسیقی